اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ظہور کی نشانیوں کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آمد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا اولیاء و عبدال وہاں ہجرت کر جائیں گے پھر سیدتنا فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کی اولاں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا یہی تمام روح زمین پر حکومت کرنے والے پانچمیں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری دی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوئی کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا نہ کہ امام حسن اسکری امام مہدی والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے والدہ کی طرف سے حسینی آپ کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق آداب اور آداد میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک کے ہم شکل ہوں گے جیسے کہ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہیں چوڑی پیشانی والے اونچی ناک والے سات سال سلطنت فرمائیں گے اس کی شرعہ میں مفسرین فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے کہ چوڑی پیشانی اور اونچی ناک شریف یہ دونوں صفتیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں امام مہدی کا ظہور کب ہوگا ماہِ رمضان میں عبدال قابہ شریف کے تواف میں مشغول ہوں گے وہاں اولیاء حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہشان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے آپ رضی اللہ تعالی عنہ انکار فرمائیں گے غیب سے آواز آئے گی یہ اللہ تعالی کے خلیفہ مہدی ہیں ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام مہدی تشریف لیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں لہٰذا تم ان کی اتباع پہروی کرو ایک اور روایت میں ذکر ہوتا ہے نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی قلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین پر مستحقم ہو جائے گا امام مہدی کتنے سال حکومت فرمائیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سات یا نو سال تک حکومت فرمائیں گے جیسے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیث میں ہے یا ملک سبعن او تسعن یعنی وہ سات یا نو سال تک حکومت فرمائیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور سب کو ترقی اور عروج نصیب فرمائے اور دشمنوں کی مہلی نظر سے محفوظ فرمائے پیاری دوستو اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملک سبسکرائب کریں